موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بہت زیادہ خوش ہوں گے پرسکون ہوں گے اور اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے سب گزار رہے ہوں گے پیار بانٹ رہے ہوں گے آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آج کی جو مزیدار ریسپی ہے وہ ہے چکن سکسٹی فائف اس ریسپی سے میری بہت زیادہ میموریز جڑی ہوئی ہیں جو میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی تو ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈنٹس بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک بونلیس کا جو جسٹ پیس ہے وہ کمپلیٹ لی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے جنجر گارلی کا ہمیں پیس چاہیے تقریباً دونوں ملا آگے ون ٹیبل سپون بن جائے ایک انڈا ہمیں چاہیے ہوگا ون ایگ اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے یہ ہے جی رائس فلور مطلب چابلوں کا آٹا یہ دیکھ لیں یہ اس کا سب سے مین انگریڈنٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر ایک سپیشل سی جو کرنچی نس ہے وہ آئے گی اس کے علاوہ یہ لیا ہے میں نے کان فلور یہ ون ٹیبل سپون لینا ہے اور جو رائس فلور تھا وہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون لینا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ لیمن جوس چاہیے ہوگا تھوڑی سی گرین چیلیز اور تھوڑی سی بے لیوز اگر آپ کے پاس کراچی میں ویسے تیز پتہ آویلیبل ہوتا ہے جو کڑی لیوز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں تو پھر ہم تیز پتہ سے کام چلا لیں گے سپائسیز میں ہمیں جو سپائسیز چاہیں گے یہ ہے جی پیپریکا پاوڈر اور یہ کلر بہت پیارا دیتا ہے ویسے ہی لائٹ ہوتا ہے مرچوں میں یہ ہمیں بلیک پیپر جو ہے وہ چاہیے ون ٹی سپون اور جو پیپریکا پاوڈر تھا وہ ون ٹیبل سپون زیرہ کیومن ون ٹیبل سپون دہی ٹو ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر ون ٹیبل سپون ہلدی بلکل چھٹکی سی تھوڑی سی میں چاہیے ہو کہ سالٹ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کرنا ہے اور یہ وہ ٹوماتو پیوری ہے جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی تھی یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس پورے طریقہ کار کے مطلب اس ریسپی کے ٹو سٹیپس ہیں ٹو سٹیپس میں فالو ہوگی اور بہت قویق بننے والی ریسپی ہے سب سے پہلے جی میں جو چکن ہے میرے پاس بون لیس اس کو کیوبز کی فارم میں کارٹ رہی ہوں اتنی چھوٹے چھوٹے ہم نے بنا لینے ہے کہ بائٹ سائز پیسیز ہو جائیں اور دوسرا اس میں آپ کو بتاؤں تھی کہ اسے میری بہت زیادہ میمریز جڑی ہوئی ہیں یہ وہ پہلی ریسپی ہے جو شادی کے بعد میں نے اپنے سسرال میں بنائی تھی اور یہ بہت زیادہ تعریف دی تھی اللہ میرے ابو کو جنت الفردوس میں جگہ دے جب انہوں نے کھائی تھی تو وہ بے حد تعریف کرتے تھے اور میں جو بھی کھانا بناتی تھی وہ مجھے بہت زیادہ تعریف کرتے ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا بھی ہے وہ جہاں غلطی ہوتی تھی وہ بتاتے بھی تھے کہ بیٹا یہاں پہ آپ غلط کر رہی ہیں یہاں پہ یہ چیز سائینیس کو ایسے کرو گی تو یہ اور اچھا ہو جائے گا وہ کھانے کے بے حد شکین تھے تو مجھے آج وہ بہت زیادہ یاد آئی یہ ریسپی بناتے وقت کہ انہیں بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور انہوں نے بہت تعریف کی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا بہت یمی اور بہت ایزی ریسپی ہے اب میں نے ایک باول میں کنورٹ کر لیا آپ اس کو ونگز کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اس کو چھٹ چھٹے کیوبز کر کے جو بون والا چکن اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس کے اندر جو درکلسن کا پیسٹ تھا وہ ڈال دی ہے مجھے تھوڑا کوٹا وضع سٹرانگ فلیور اس میں اچھا لگتا ہے اس طرح ڈالا آپ اس کو پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اب میرے پاس ٹو لیمنز تھے میں نے ان کو سکویز کر کے ان کا سارا جو رستہ وہ نکال لیا وہ میں سے ڈال رہی ہوں اس کے اندر بہت زیادہ اچھا ٹینگی اور جو ہے نا کھٹا سا ایک فلیور آ جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ یمی جو ہو جاتا ہے اور دوسری بات ہے جو سرکار یا لیمن ہوتا ہے وہ میٹ کو گلے میں مدد دیتے ہیں اچھا اس میں دہی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ آپ مزڈ ڈالیں اس سے اس کی میرینیشن کو چار چاند لگ جاتے ہیں اندر سے چکن اتنا ٹینڈر اور جوسی بنتا ہے نا اب اس میں ہم نے سکا دنیا ڈال دیا ہے ایک چمچ زیرہ ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا ڈال ہے حلدی دیکھیں بلکل میں تھوڑی سی ڈال رہی ہوں حلدی جو انٹی پارٹی کو ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے اپنے کھانوں میں مست استعمال کیا کریں نمک ہز بے ذائقہ میں نے ون ٹی سپون لیا تھا اور جو پیپرکا پاودر ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا تھا تھوڑا میرا گلہ بیٹھا ہوا اس کے لیے معذرت اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے ایک مکس دے رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہی ہم نے یہ جو کان فلور تھا ون ٹیبل سپون اور رائس فلور ٹیبل سپون ہیپڈ ڈال کے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے عمومن میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی سکھاؤں گی چکن پاپکونز اور جو چکن ہوتے ہیں پیسیز کو بنانا اس کے اندر ہم بعد میں اس کی کوٹنگ کرتے ہیں لیکن جو چکن سکسٹی فائف ہے اس کے اندر آپ نے at the same time سب چیزیں ڈال کے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے زیادہ ٹائم بھی میرینیٹ نہیں کرنا جلدی سے ہی بن جاتا ہے اس کا میرینیٹ انڈا میں نے پورا نہیں ڈالا چتنا چکن تھا اس میں ہاف اگ یوز ہوا ہے اور دیکھیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے تو رکھ دی ہے یہ اس کا جو ہے نا کوٹنگ بہت زیادہ کرسپ ہے اور اندر سے بہت سوفٹ ہے یہ ریسپی آل ٹائم سب کی فیوریٹ ہے ریسٹورنٹس میں جائیں تو ٹاپ مینو لسٹ میں سٹارٹرز میں آپ لوگوں کو ملے گی بہت زیادہ ہیٹ ریسپی ہے یہ آپ لوگ اس کو مز ٹرائے کریں آپ انشاءاللہ تالہ جس کا فلیور جیسا بھی ہو جو لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ سب کو تقریباً اچھی لگتی ہے نائنٹی پرسنٹ لوگ جانا اس کو لائک کرتے ہیں اب میں کیا کہہ رہی ہوں میں نے ایک ڈیپ فرائر جو ہے اس میں آئل لیا ہے اور ہم اس کو ڈیپ فرائر کریں گے ایک کڑائی کے اندر آئل لیا تھا لیکن آپ نے فرائر کرتے وقت اس بات کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے ایک ایک بوٹی کو علید علیدہ آپ نے ڈالنا ہے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ ہی آپ نے فلنگ کر دی ہے اور وہ ہیلی نہیں رہی آپ اس میں یہ جڑنی نہیں چاہیے سپرٹ سپرٹ جو ہے نا یہ فرائی ہونی چاہیے اور میریٹیشن ٹائم میں نے اس کو تقریباً ہاف اور دیا تھا ہاف اور کے اندر جو میرے باقی کام تھے میں نے وہ کر لیا اور اتنی جلدی یہ میرینیٹ ہو گیا اور آپ دیکھیں اس کا ٹرک ہمیشہ فرائنگ کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جلد بازی نہ کریں آپ کوئی بھی چیز فرائی کر رہے ہیں سپیشلی ڈیپ فرائی کر رہے ہیں اور کوٹنگ والی چیز جو کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جلد بازی میں جلدی جلدی اس کو چھیڑ دیتے ہیں اور وہ ساری کوٹنگ اتر کے گئے جاتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے اور اس طرح سے اس کو آپ تھوڑی دیر پکنے دیں اور پھر ٹرن کریں تو وہ چیز آپ کے کبھی بھی حراب نہیں ہوگی اور دوسری جو ٹیپ ہے ڈیپ فرائنگ کرتے ہیں دیان میں یہ رکھنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں لائٹ چمچ چلائیں زور زور سے نہیں ہے آپ نے چمچ چلانا بالکل لائٹ طریقے سے چلائیں اور جب وہ اچھی طریقے سے فرائے ہو چکا ہو تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر کلر آیا ہے اور ڈی فرائنگ کرتے وقت ہمیشہ جو ہے نا کہتے ہیں اس کے سر پر کھڑے ہو کے چیک کیا کریں گے نہ کیا کریں کہ ہنڈیا چھوڑ کے اور اپنے مبائل پر لگ گئے اور باقی کام کرنے چلے گئے ہیں اس سے جو ہے نا پھر آپ کا ساری ڈیش کی خوبصورتی حراب ہو جاتی ہے اور آپ کی جتنی بھی ساری ایفٹ کی ہوتی ہے وہ ساری پانی میں مل جاتی ہے اب میں نے وہی والا آئل لے گیا ایک الائدہ پین میں اس کو سرو کرنے سے پہلے آپ اسے اس کو فرائی کر کے رکھ لیں اور سرونگ ٹائم جو ہے وہ کیا ہے وہی کیونکہ وہ آئل بلکل فلیور فل تھا ایک گارلی کو میں نے سلائسٹ میں چاپنی ملکل بلکل اس کا کچومنی سلائسٹ میں کٹا ہے اور جو گرین چلیز ہیں ان کو بھی میں نے سلٹ کیا ہے درمیان سے ٹھیک ہے ایک گرین چلی کے فور پیسز کی ہیں جولین کٹنگ میں اور تھوڑ سے تیز پتے جو ہیں وہ ڈال کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے ساتے کر لیا اور اس میں اب یہ میں نے مانٹو پیوری ڈال دی ہے بلکل ایک ٹیبل سپون کی جتنی صرف اتنی کہ ہلکا سا اس کے پر کوٹ آئے گا یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ گریوی جو ہے لائٹ سا سالٹ پینچ آف سالٹ کے اس کی جو ہے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا فلیور فول آجے اب یہاں پہ میں کیچپ ڈالنے لگی ہوں یہ آپشنل ہے مجھے اس کا فلیور بہت زیادہ پساند ہے اس میں تو میں نے ڈالا تھا یہ پیپریکا پاورڈرہ کلر کے لیے میں نے ڈالا ہے آپ چاہیں تو بلیک پیپر بھی سٹیج پر ڈال سکتے ہیں ویچئیور تینگ یو لائک اور اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کی ہے کہ لسن کا جو کچھا پانے وہ ہتم ہو جائے اور بہت زیادہ یمی اور ٹی ٹائم سنیک بھی بہت اچھا ہے آپ انجوائر کریے گا اس کو اور آپ لائک کریں گے انشاءاللہ مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دے رہے ہیں مجھے آپ لوگوں نے کہ یہ ریسپی کیسی بنی تھی آپ کے بچے تو اس کو بہت زیادہ انجوائر کریں گے آپ اس کے اندر ذرا چلی کم کر دیں اور اسی طرح سے بنا کر دیں وہ بہت زیادہ اس ریسپی کو لائک کریں گے انشاءاللہ اب میں نے اس کو سوتے کی اچھے سے اور آپ نے اسی ٹائم اس کو سرف کر دینا یہ اس کا سرونگ ٹائم ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کو رکھ دینا ہے اور وہ پھر بلکل یہ ڈیش ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح بنا کر رکھ دیں کوٹ کر کے اور پھر وہ کہا جائے آپ پہلے فرائی کر کے ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ نے سرف کرنا ہے بلکل اسی ٹائم آپ نے اس کو جو ہے نا یہ لاسٹ ٹائم کر کے اس کو سرف کرنا ہے یہ جی ٹیکن سکسٹی فائب تیار ہے یہ بائٹہ آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یمی بنا تھا اور آپ لوگ میں ضرور ٹائے کرئے گا میرے چینل کو ونس اگین میں کہہ رہا ہوں سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور آپ کے پیار کا بہت تھینکیو فی امان اللہ